سترہ نومبر کو ایم پی ویدھان سبا چناؤ کی ووٹنگ شانتی پونٹ سمپن ہو گئی اور سبھی ای وی ایم مشینوں کو کڑی نگرانی اور سرکشہ کے بیچ سٹرونگ روم میں لاکر رکھا گیا جس کی سرکشہ میں پولیس پوری طرح سے مستعد ہے سٹرونگ روم میں لاکر رکھا گیا ہے سرکشہ سخت ہے یہ بھوپال کی پرانی جیل جہاں پر سٹرونگ روم بنائے گیا ہے سترہ نومبر کو ووٹنگ ہونے کے بعد سبھی ای وی ایم مشینوں اور متدان کی سامگریوں کو کڑی سرکشہ اور نگرانی کے بیچ رازدھانی بھوپال کی جلہ جیل میں رکھ دیا گیا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ بھوپال جلے کی ساتوں ویدھان سبا کے تمام متدان کے اندروں کی جو ووٹنگ مشینیں ہیں وہ کل دیر رات ہی یہاں پر پہنچ گئی ہے پولیس کی یہاں پر کڑی نگرانی ہے تاکہ سرکشہ میں کسی طرح کی جو ہے چوک نہ ہو بڑی سنخیہ میں پولیس کرویوں کی تناتی کی گئی ہے ساتھی ساتھ لگتا سی سی ٹی وی کیمرے سے بھی نگرانی کی جا رہی ہے تین تارک کو جب متگڑنا ہوگی متگڑنا والے دن جو ہے ان سبھی مشینوں کو سرکشہ کے بیچ میں جو ہے کھولا جائے گا اور تب تک ایک بڑی ذمہ داری ہے پولیس کے کندھوں پر ان ساری ای ویم مشینوں کی نگرانی کرنے کی اور کل رات سے ہی جو ہے لال پریڈ میدان میں سبھی مشینیں آ گئی تھی اور اس کے بعد انہیں اککر کے لال پریڈ میدان سے جو ہے جلا جیل لائیا گیا جہاں پر سٹرونگ روم بنایا گیا ہے اور سرکشہ کے لئے کیا انتظام ہے ہم بات کریں گے سر بہت کڑی سرکشہ کے بیچ میں سبھی مشینوں کو یہاں پر لائیا گیا تھا سرکشہ اور نگرانی کے لئے اور کیا کیا ویوستائیں کی گئی ہیں جی ہاں بھوپال زلے کی سبھی ساتوں ویخان سبا شہدر کی ای ویم یہاں پر آ چکی ہیں اسٹانگ روم میں ان کو رکھا جا رہا ہے اسٹانگ روم میں جہاں پر ای ویم رکھی جا رہی ہیں وہاں پر پرتے کی ستان پر سی سی ٹی وی کیمرز لگے ہوئے ہیں جن کا ایکسس باہر اسکرینز پر دیا ہے جو پتیاشی ہیں وہ اتھوہ ان کے عدکرت ایجنٹ کو ایکسس دیا گیا ہے جہاں تک کی اسکرینز لگے ہیں وہاں تک وہ جا سکتے اور دیکھ سکتے ہیں اسٹانگ روم میں جو لاک لگے گا اس کو بھی وہ دیکھ سکتے ہیں جہاں اسٹانگ روم میں وہاں پر سی اے پی ایف دورہ سیکیورٹی دی جا رہی ہے اس کے باہر ایس ایف کے دورہ اور باہر آوٹر میں ڈی ایف کا بل ہمارا سیکیورٹی کے لیے لگاوا ہے اس پرکار سے یہ تھری لیئر کی سیکیورٹی ہے اس کے علاوہ ڈرون سے بھی نگرانی رکھی جا رہی ہے کسی پرکار کی اگنی درگھٹنا وغیرہ ہونے کے لیے فائر ٹیر کو تینات کیا گیا ہے اگر الیکٹرسٹی کا کسی پرکار سے انٹرپشن ہوتا ہے تو وہاں پر انورٹر اور زیٹ سیٹ لگائے گئے ہیں جی بالکل تو جیسے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں اس ٹرانگ روم میں جو ہے کڑی سرکشہ ویوستہ کی گئی ہے تین دسمبر کو جو ہے ویدھان سبا چناؤ کے جو کل متدان ہوئے ہیں ان کی متگڑنا ہوگی سبھی رانیتک دلوں کو جنتا کو تین تاریخ کا ہی انتظار ہے جب ای وی ایم کی مشینیں کھلنا شروع ہوں گی کامٹنگ ہوگی پر ان تمام دنوں کے لیے یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ ان مشینوں کی جو سرکشہ ہے اسے سنشت کیا جا سکے تاکہ کہیں پر بھی کوئی بھی لاپروہی نہ ہو چوک نہ ہو اور اس بات کا جو ہے بھوپال میں بھی خاصا دھیان رکھا جا رہا ہے ویڈیو جنرلسٹ آشو کے ساتھ نیلام گروے نیوز سٹیٹ بھوپال